اسلام علیکم دوستو جس طرح سے لوگ وزن کو کم کرنے اور بیلی فیٹ سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں ٹھیک اسی طرح سے ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ کمزور ہیں وہ ہیلڈی لائف سٹائل بسر کرنے کے لیے اپنے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں ایک ہیلڈی باڈی کے لیے ہمارا نارمل وزن ہونا بہت ضروری ہے ہماری باڈی اتنی کمزور نہ ہو کہ ہمیں مختلف بیماریوں کا شکار ہونا پڑے اور نہ ہی ہمارا وزن اتنا زیادہ ہو کہ ہمیں موٹا پہ جیسی بیماریوں میں مختلف ہونا پڑے اکثر لوگ وزن کو بڑھانے اور جسم کو موٹا کرنے کے لیے ترہ ترہ کی میڈیسن اور سپلیمنٹس کا استعمال بھی کرتے ہیں جس سے وزن میں تو تیزی سے اضافہ ہونے لگتا ہے لیکن ایسی کنڈیشن میں ترہ ترہ کی خطرناک بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں سپلیمنٹس اور ادویات سے وزن بڑھانے سے بظاہری طور پر ہمارا جسم مضبوط اور صحت مند نظر آتا ہے لیکن اندر سے اتنا ہی کمزور اور بیماریوں کو بھی دعوت دیتا ہے اس کے علاوہ اکثر لوگ وزن کو بڑھانے کی خاطر بہت زیادہ جنگ فوڈ اور فاسٹ فوڈ بھی کھاتے ہیں جن سے نہ صرف چربی پیدا ہوتی ہے بلکہ اس سے باڈی میں کولیسٹرول کی مقدار بھی بڑھنے لگتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریاں بھی پیدا ہونے لگتی ہیں اس کے علاوہ وزن کم ہونے کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے لمبے عرصے تک نیند کی کمی کی وجہ سے سٹریس اور دباؤ کی وجہ سے اور ڈائیجیسٹیف سسٹم میں خرابی کی وجہ سے بھی باڈی کی کمزوری بڑھ جاتی ہے جسم میں زیادہ کمزوری کی وجہ سے ہڈیوں کی بیماریاں انیمیا یعنی کہ خون کی کمی اور ایمیون سسٹم کی خرابی بھی پیدا ہوتی ہے اگر ہم اپنی ڈائیٹ کو بہتر بناتے ہیں اور اچھی غذا کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم قدرتی طریقے سے وزن کو بڑھا سکتے ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اثردار گھرلو نسوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو اگر پندرہ دن تک استعمال کیا جائے تو قدرتی طریقے سے تیزی سے ویٹ گین کرنے میں مدد ملتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں جو ریمیڈی ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی فکس یعنی کہ انجیر کی کشمش کی بنانا یعنی کہ کیلے کی اور ایک گلاس دودھ کی اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ ایک گلاس دودھ کو مکسر کے اندر ڈال لیں اور پھر اس میں تین سلائس انجیر کے ڈال کر اس میں دو چمچ کشمش بھی ڈال لیں اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے شیک تیار کر لیں انجیر کے اندر پولی انسچریٹڈ فیٹ موجود ہوتے ہیں جو وزن کو بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں اور اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹس کی بھی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے جس سے آپ کا کمزور جسم ہلدی ہونے لگتا ہے اور کشمش کے اندر ویٹ گین کرنے کے لئے فیٹی ایسٹس بھرپور مقدار میں پائی جاتے ہیں اور یہ آپ کی باڈی میں تمام تر ضروری نیوٹرنز کو فراہم کرتے ہیں جس کی ایک ہلدی باڈی کو ضرورت ہوتی ہے بنانا اور ملک دونوں ہی آپ کی باڈی میں طاقت فراہم کرنے کے علاوہ ہڈیوں کو بھی مضبوط بناتے ہیں کیونکہ یہ کلشیم اور اسینشل وائٹمز کا بہترین ذریعہ ہیں جس سے جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے علاوہ جسم کو طاقت بھی ملتی ہے آپ روزانہ صبح کے ناشتے سے پہلے ایک گلاس اس شیک کا پی لیں اس کو پندرہ دن مسلسل لینے سے آپ واضح فرق محسوس کریں گے اور اس سے ہڈیوں کی کمزوری اور جسمانی کمزوری سے بھی نجات ملتی ہے دوستو اگر آپ ویڈ گین کے مسئلے سے پریشان ہیں تو آپ اس ریمڈی کا استعمال کر کے بہ آسانی اچھے نتائج حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ